مفتی تارک مسعود فیمس کولر مسلمان اداکارہ ہے جس نے فلم انڈرسی سے توبہ کر لی وہ میں نے کسی کے ذمہ لگایا کہ اس نے جتنے ٹویٹ کی ہے نا وہ سب کی فوٹوکاپی ہے مجھے لاکے دو میں انشاءاللہ وہ اس نے جتنی آیتیں کوڈ کی ہیں اور جتنے حوالے ہیں سنایا بڑا خاندانی ٹویٹ کی ہے اس نے اور بتایا ہے کہ کیسے میں گناہوں کے دلدل کی طرف جا رہی تھی اس کے وہ میں انشاءاللہ اس کے جتنے اس کے ٹویٹ ہے نا ان کی فوٹوکاپی نکال کے ایک ایک پہ انشاءاللہ ان سے پورے بھرپور طریقے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے سمجھ رہے ہو یہ جب واقعہ سامنے آیا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت میرے سامنے آئی کہ قل ارائیت من کان منعیند اللہ وکفرتم بہی وشہید شاہد من بنیس رائیل علا مثلہ فآمن اللہ نے کیسا عجیب انداز سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے نا اسی اللہ کی کتاب میں ہی تو لکھا ہے کہ بے حیائی منع ہیں ایسے ہی ہے نا بھئی دیکھو جو غیر مسلم ہیں اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا ہے وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھئی کیوں چھوڑوں اس میں برائی کیا ہے وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا شو بیز میں جانا یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ تو قرآن بتائے گا نا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم برنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے لوگ کہتے ہیں ہم اقل سے فیصلہ کرتے ہیں میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے تو میں نے جو انڈیا کی جو جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا جو ٹاک شو ہوتے ہیں ان کو میں نے بہت ریٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا رییکٹ کر رہے ہیں تو بڑے خطرناک قسم کے رییکشن چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ یہ کیا ہو گیا یہ یعنی اسلام کے منافع کیسے ہو گیا اور کیا مطلب جو بولی وڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا یہ نہیں فیصلہ ہے ان کی پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے کوئی میار ہی نہیں ہے کسی نے یہ تفسرہ کیا کسی انکر نے کہ اگر یہ فہش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے یہ تو ایک بولی وڈ میں کوئی فہش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی تو بھئی سوال پیدا ہوتا اگر فہش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی ہیں کہ برا ہے یا جو فہش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں ان کے پاس سو دلائل ہیں وہ سو دلائل لے دیں گے اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب اقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے وہ کہیں گے بھئی ہم لوگوں کو جو ہے نا اس ٹیس ختم کر رہے ہیں لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں تو دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا اس کو الاؤ کر دیا دلائل لی کے ان کے پاس اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے تو لوگ کا حصہ بنا دیا انہوں نے تب ہی تو قرآن بار بار پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو تمہاری مثال اس ان اندھیروں کی طرح ہے کیسی خوبصورت مثال دیا اللہ نے سورہ نور میں دیکھو نام کیا ہے سورت کا سورہ نور روشنی اللہ بتا رہے ہیں اس میں تمہیں روشنی ملے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے تو اس میں اللہ نے مثال کیا دی اندھیرے کی ہے بھئی عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے نام ہے سورت کا روشنی اور اس میں مثال دی جا رہی ہے اندھیرے کی کیوں اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے ہائے ہائے کیسے دل میں بات اتاروں یار خدا کی قسم بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کاش آپ کو سنتے ہوئے وہ مزہ آنا شروع جائے کیونکہ اتمنان ہوتا ہے نا قرآن پہ کیسی قرآن دیکھو سورت کا نام کیا ہے ہے بھئی ابھی تو بتایا ہے سورت کا نام کیا ہے نور نور کسے کہتے ہیں لائٹ روشنی مثال کس کی دی جا رہی ہے اس میں اندھیروں کی صرف اندھیریں نہیں اندھیروں کی اس میں اللہ نے بتا دیا یہ اس اصول کے تحت اللہ نے ایسا کیا کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہونا تو اس کے اپوزٹ سے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا جاتا ہے آپ کسی کو بتاؤ کہ بھئی روشنی ہمارے لئے اتنی ضروری ہے جب روشنی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں کھڑا ہے یہاں پہاڑ ہے یہاں انڈا موڑ ہے یہاں گھلے گھنڈے والا ہے یہ سب چیزیں ہمیں کس سے پتا چلتی ہیں اگر اندھیرہ ہوگا تو بیٹا تم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے اب کسی نے روشنی اور اندھیرہ نہیں دیکھو مریخ سے آیا نیا نیا تازہ تازہ مریخ سے آیا اس کو نہیں پتا روشنی کیا ہوتی ہے ویسے تو مریخ میں بھی ہوتی ہے لیکن ایک فرضی مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں لگا اگر مثال غلط بھی ہو یعنی غلط سے مراد فرضی بھی ہو بات اس سے جو سمجھ میں آرہی ہے وہ صحیح ہو تو مثال دینے میں کوئی حرج نہیں تو اس نے کبھی اندھیرہ اور روشنی دیکھی نہیں اس کو اب آپ بتا رہے ہیں بیٹا یہ جو روشنی ہے نا یہ بڑی نعمت ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ایسا کریں کہ روشنی کے تمام وسائل اور ذرائع بند کر دیں اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیں تو اس کو روشنی کا نعمت ہونا سمجھ میں آئے گا کی نہیں آئے گا ہے بھئی کہہ گا یار واقعی روشنی بہت بڑی گولے گنڈے والی گولے گنڈے کی دکان تو دور کی بات ہے اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اگلا قدم رکھنا کہاں ہیں یہاں رکھنا ہے یہاں رکھنا ہے یہاں وہ ڈیبیٹ کرے گا بحث کرے گا کچھ لوگ کہیں گے آگے چل دلائل سے امبار لگا دیں گے کچھ کہیں گے نہیں بھئی ادھر کو رخ کر کے چل کچھ کہیں گے ادھر کو چل کچھ کہیں گے ادھر کو چل وہ خودکشی کے خیالات آئیں گے کی نہیں آئیں گے اس کو تو روشنی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو کس سے پتا چلتی ہے اندھیروں سے لائٹ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ پھر کی ایسی والوں کی قدر ہوتی ہے نا وہ پھر بھی اس لئے نہیں ہوتی کہ لائٹ لے کے وہ جاتے ہیں تو جب لائٹ جاتی ہے لائٹ آف ہوتی ہے پھر جب آتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے انسان ہاں نا امریکہ والوں کو کیا پتا کہ بجلی کتنی بڑی نعمت ہے لندن والوں کو کیا پتا میرے بھائی یہ تو ہمیں پتا ہے ایک پاکستانیوں کو کہ بجلی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ ہم اندھیروں میں ڈوپتے ہیں تو اب قرآن مثال دے رہے سنر نور میں بڑی خاندانی مثال دی ہے خدا کی قصیل یہ جو میں میں نے ان کی بہت ساری ٹاک دیکھی نا ان لوگوں کے تفسرے دیکھے تو مجھے وہ آیت سورہ نور کی بار بار یاد آتی رہی ہے کہ یہ قیامت تک مرغوں کی طرح لڑتے رہیں گے ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس اداکارہ نے غلط کیا یا صحیح یہ نہیں سمجھ سکتے یہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے ایک تو انسان کسی کام کو کر رہا ہو غلط سمجھ کے چرسی چرس پیتا ہے ہیروین چی ہیروین پیتا ہے غلط سمجھ کے پیتا ہے وہ احساس ندامت رہے گا اس کو یہ خیال رہے گا یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن ایک آدمی اتنا کنفیوز ہو اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چرس ہیروین بری چیز ہے یا اچھی چیز وہ تو پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں یار یہ کیا کر اس کا فائدہ ہے نقصان ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو تو اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے اندھیروں کی فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا اسلام نہیں ہے ساری دنیا کے سارے انسان کو قرآن نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے کہا کہ یہ ایسے اندھیرے میں ہیں ایسے اندھیرے میں ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا قدم ہم نے کہا ان کی کوئی منزل نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے غلط چیزوں کو ویجن بناتے ہیں اور ایسی غلط چیز کو ویجن بنائیں گے جس پر اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں سکون کی تلاش میں منزل کی تلاش میں ان کو پتا ہی نہیں کہ منزل ہے کہاں تو قرآن نے کیا خوبصورت مثال دی سورہ نور میں اللہ نے فرمایا والذین کفروا اوک غلومات فی بحر اللجی پہلی دو مثالیں دیئے ہیں پہلی مثال کیا دی کہ پہلے میں دوسری مثال دے دوں پھر پہلی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی فرمایا کہ ان کی مثال ہے کہ ظلماتن بہت سارے اندھیرے بہت سارے ایک اندھیرہ نہیں ہے بہت سارے حالکہ اندھیرہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا لیکن بلاغت قرآن کی ان کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ظلماتن بہت سارے اندھیرے ہیں کون کون سے فی بہرن سمندر کی تیک اندھیرہ آپ جب سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہاں اندھیرہ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے سمندر کی تہہ میں سمندر کی بہت جب گہرائی ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیرہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سمندر کی تہہ میں ہے یہاں بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں تو بندہ زندہی نہیں رہ سکتا تو مثال ہی غلط ہے تو یہ بھی قرآن فرضی مثال دے رہا ہے تو اس پہ جو لوگ مجھ پہ فیس بک پہ یو ٹی پہ کمنٹس کرتے ہیں نا فرضی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں تو ان کے بھی جواب ہے اس میں کہ قرآن خود فرضی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اقل مند آدمی کیڑے نکالتا رہتا ہے بیٹھ کے اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہے سمجھ رہے ہیں تو جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں نا ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ایسا کوئی سپری ابھی تک ایجاد ہوا نہیں ہے چھپکلی مر جاتی ہے سپری سے ٹھیک ہے نا چھپکلیوں کے سپری آگئے چوہوں کے آگئے لیکن اس قسم کے جراسیم جس میں ہوں گے میرے معلومات کے مطابق ابھی تک اس کا سپری ایجاد نہیں ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا سمندر کی تہہ کا اندھیرہ ایک شخص کھڑا باؤ سمندر کی تہہ میں فی باہر لجیین پھر سمندر بھی ایسا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا اور زیادہ اندھیرہ ہوگا اس میں کیونکہ لہریں چڑی ہوئی ہیں یاشاہ موجن پھر اس میں بڑی بڑی موجیں ہیں من فوقی موج اور موج کے اوپر بھی کیا ہے موج یعنی لہر کے اوپر بھی لہر ہے یعنی جتنا گہرا ہو سکتا ہے وہ ہو گیا پانی کی وجہ سے نا اندھیرہ ہو جاتا ہے من فوقی صاحب اور پھر اس کے اوپر بادل بھی ہیں کوئی روشنی کے پہنچنے کا راستہ نہیں ہے اب قرآن کی اس مثال کو دیکھو اللہ فرماتا ہے ایسے اندھیرے ہیں کہ اس کو بچارے کو نظر آنا تو دور کی بات اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے قرآن کہہ رہے ہیں لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا یہ نہیں کہہ رہا ہے لَمْ يَرَاهَا نہیں دیکھ پاتا نا 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 یہ نہیں کہا لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے وہ یہاں بھی بلاغت قرآن ہاتھ کی مثال دے رہا ہے بھئی قرآن یہ بھی کہہ سکتا ہے سمندر کی تہہ میں اتنا اندھیرہ کہ کوئی درخ کوئی مچھلی اس کو نظر نہیں آ رہی زمین نظر نہیں آ رہی مثال کس کی دی جا رہی ہے ہاتھ کی اس لیے کہ اپنا ہاتھ ایسی چیز ہے نظر جتنی بھی کمزور ہو ہاتھ کو آگے اور پیچھے کر کے ایڈجس کر کے اس کو دیکھنا بولو نا یار بول تو لیا کرو اللہ کتنا جوش میں آیا وہ میں پھر بھی ایسے پھیکے پھیکے کر کے بھٹے ہو یار بھئی ہاتھ ایک ایسی یہ خدا کا کلام نہیں تو اور کس کا کلام ہے کوئی امی چودہ سو سال پہلے جب نہ کوئی یونیورسٹی ہو نہ کوئی کوئی تعلیمی نظام ہو چند لوگ علف باطا لکھنا پڑنا جانتے ہوں اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ علف باطا بھی نہیں جانتا وہ ایسی مثال دے رہا ہے کہ اس سے بہتر مثال کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے یعنی کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال دینا ممکن ہو ہی نہیں سکتا آپ کو پتا ہے ایک بحری جہاز کا انگریز کپتان تھا اس نے جب یہ مثال سورہ نور میں پڑھی انگلیش میں اس نے قرآن پڑھا یہ مثال پڑھی اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a great writer یہ بڑا عدیب تھا یہ کہہ رہے ہیں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا اس کے عربی عدب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑا great writer تھا اس نے تو بہت کتابیں لکھی ہوں گی کہہ رہے ہیں پھر میں جب تحقیق کی مجھے پتا چلا کہ یہ علف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ ان کی مثال نہیں ہو سکتی یہ ان کی منائی بھی کیونکہ وہ کافر تھا نا اس پہ وہ بھگت رہا تھا اپنے اوپر یہ سب چیزیں ارے جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مثال اس کے حالات کو کیسے بہترین انداز سے ڈیفائن کر خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں ہم اگر پورے سیدھے راستے پر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم پتا ہے کہ کتنے آڑے ترچے چل رہے ہیں اور کتنے منزل کی طرف چل رہے ہیں یہ تو پتا ہے نا ہمیں کم از کم جو تھوڑا وہ تارے ترچے ہیں وہ توبہ تائب کر کے اللہ کو منانے کے کیونکہ اس میں بھی ہمیں منزل بتا دی بھئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤں اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر غلط راستے پر ہوں گے تو کیا کرنا ہے کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ غلط راستے پر ہوں گے تو اس کا کیا حل ہے ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں ایک تو وہ ہے جو پورا صحت مند ہے ایک وہ ہے جو بیمار ہے لیکن اس کو پتا ہے بیماری کا علاج کہاں پہ ہوگا اور ایک وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں اگر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے کون کنفیوزن میں ہوگا یہ تیسرا پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں تو کتنی بڑی نعمت ہے اسلام ہمیں پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ان کو نہیں پتا یہ کلچر کے ہاتھوں غلام بن چکے ہیں کلچر ان کو غلط رخ پہ لے کے جا رہا ہے جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت کی بھی بے سکونی اور یہ آیاشی ہیں پھر بڑاپے میں کیا ہو جاتی ہیں ختم اداکاروں کا حال دیکھو بڑاپے میں جا کے تو اللہ نے کیا مثال دی کہ اذا اخرجا یدہو جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتے ہیں لم یکد یراہا قریب بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے اتنا اندھیرا کہ نہ ہاتھ تو ایسی چیز ہے آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے دور کر لو دور کی کمزور ہے قریب کر لو کسی بھی طرح سے یوں کر کے اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی امکان نہیں ہے تو ایسے لوگ ظاہر ہیں میڈیا پہ جب ٹاک کریں گے باتیں کریں گے تو ہوائی پھیکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تو پھیکتے رہیں گے وہ کہیں گے ناچنے میں کیا جا رہے کہ لڑکی اگر آدھے کپڑوں میں ناچتی ہے تو کیا برا ہی ہے اس طرح بھی پھر اس میں تفسرے تھے کہ اگر کوئی لڑکی آدھے کپڑے پہن کے جاتی ہے تو وہ بری نہیں ہے برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے تو اس کا اصل جواب یہ میں مانتا ہوں کہ وہ برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے لیکن جو اس دکھانے کے انتظام کر رہی ہے کیا وہ بری نہیں ہے اور اگر آدھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے تو پھر پونے بھی برا نہیں ہونا چاہیے کیوں بھئی پھر آدھے کے کیا مسئلہ پھر پونے کپڑے پونے سمجھتے ہو پچیس فیصد کپڑے ہونے چاہیے باقی کپڑے نہیں ہونے چاہیے اور پھر پچیس فیصد میں بھی یہی ہوگا پھر ہم کہتے ہیں کپڑوں کے تکلف کی ضرورت کیا ہے کوئی عورت اگر بلکل بغیر کپڑوں کے جا رہی ہے تو بری وہ نہیں ہے برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے بولو بھائی بھائی وہ بھی وہ بھی برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے لیکن وہ بھی بری ہے جو اس کا انتظام کر رہی ہے مرد آدھے کپڑوں میں جائے کوئی گندی نظروں سے نہیں دیکھتا اس لیے کہ وہ اس میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے اگر عورت جائے گی تو سب اس کی طرف دیکھیں گے یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ پورا لباس نہیں پہنے گی تو گندے لوگوں کی گندی نظریں اس پہ پڑ سکتی ہیں لہذا جو گندی نظریں ڈالے گا وہ بھی برا ہے جو اس کا انتظام کر رہی ہے وہ بھی بری ہے یہ چیز ان لوگوں کو سمجھ میں یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے حساب اگر جواب دہی کا خوف ہوتا نا پھر یہ باتیں نہیں کرتے خوف نہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں مر کے مٹی ہوگے ختم ہو جائیں گے تو لائف کو کیا کرو انجوائے کرو جو غلط چیز جو غلط چیز معاشرے میں پروموٹ بے ہیائی کا ایک توفان ہے جو معاشرے میں آ چکے قرآن نے ہمیں بتا دیا ان اللہ لا امرو بالفحشہ ہمارے پاس اس پہ بحث کرنے کا اپشنیل چھوڑا قرآن کہہ رہا ہے بلکہ اللہ نے سوال کیا بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو جھوڑ بولنے کی ضرورت ہے نہیں ہم اگر جھوڑ بولتے ہیں بھائی کوئی مسائل میں پھس جائیں اللہ کی کسی مسئلہ میں نہیں پھستا وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سچ کون بولے گا تو اللہ نے کیا سچ بولا ان اللہ لا امرو بالفحشہ اللہ بے ہیائی کو پسند نہیں کرتا ہر وہ چیز جو بے ہیائی ہے فہاشی ہے اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت آدھے کپڑوں میں جا رہی ہے اور لوگ کہیں اس کو دیکھنے والے برے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیروئین لے کے جا رہا ہو چرس اور ہیروئین ہیں بھائی اب لوگ کہیں جو اس سے ہیروئین خرید کے پیے گا وہ خود اپنا ذاتی عمل ہے برا کر رہا ہے بھائی جو اس برائی کو پروموٹ کر رہا ہے جو اس برائی کا ذریعہ بن رہا ہے وہ بھی برا ہے یا نہیں کیوں حکومت چھاپے مارتی ہے جس کی جیب سے ہیروئین نگلی پکڑ لو بہت سے لوگوں کی جیب سے ہیروئین نگلتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے بھائی ہم تو نہیں پیتے بھائی آپ پیتے نہیں ہیں لیکن پلانے کا پورا پورا آپ نے آپ زنا نہیں کرتے مگر جو عورت ادھورے کپڑے پہن کے نگلتی ہے وہ زنا کا پورا انتظام کر رہی وہ مردوں کی شہوتوں کو بھڑکا رہی ہے جب یہ شہوت بھڑکے گی تو ظاہر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تخوہ ہو بچ جاتے ہیں بہت سے لوگ برائی کے دلدل میں پھز جاتے ہیں تو یہ جو فلمیں ہیں یہ اس برائی کو کیا کر رہی ہیں پروموٹ کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اببا کے حقوق سکھا دی امبا کے حقوق سکھا دی دو چار چیزیں سکھا دی وہ تو اپنے گھروں کے حالات دیکھو ان کے ان کے میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حچ کے موقع پر اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی وہ فلم انڈرسی سے نہیں سیکھی انہوں نے وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے یا اسلام کی برکت سے یا کلچر کی وجہ سے تو یہ چیزیں تو تباہ کر رہی ہیں دوسری مثال قرآن نے اور بڑی پیاری مثال دی فرمایا یہ بڑی خاندانی مثال ہے فرمایا ایک سراب ہے نا آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے سڑک پہ یا ریت پہ جس کو پیاس لگ رہی ہو اور جس نے کبھی سفر نہ کیا پہلی دفعہ نکلا ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو وہ خوش ہو جائے گا اس کو کیا سمجھے گا پانی لیکن جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا پانی اسی سپیٹ سے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا فرمایا ان غیر مسلموں کی یہ جو لبرل لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کی مثال بھی ایسے ہے یہ ایک چیز کو منزل بناتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے ہیں وہ منزل بھی اسی حساب سے دور ہوتی چلی جاتی ہے یہ کبھی بھی اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے کیسی پیاری مثال ہے یا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ تو منزل تک پہنچتے ہیں کسی اداکار نے سوچا تھا میں میری فلم ہٹ ہو جائے گی میرا یہ حدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا تو وہ تو بن گیا بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا عزت تھی نا اور دولت تھی تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا حدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے موت تک اسی حدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھگ جائے گا اور بلاخر مر جائے گا جتنے مرے وے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو حدف لے کر آئے تھے پا لیا وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم تو تھکا دینے والا راستہ ہے یہ تو اللہ کرے جو آئی ہے دین کی طرف اللہ اس کو استغامت عطا فرمائے اور یہ جو ہماری مسلمان اداکار آئے ہیں ان کو اس کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ اس پر یہ الزام نہیں لگ سکتا جو بڑھاپے میں آتا ہے نا اداکار پشتو فلم کے کوئی اداکار تھے وہ بڑے ہو گئے تھے انہوں نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی تو مجھے کسی نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا بھے یہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی ساری ایاشی تو کر لی نا اب بڑھاپے میں آگئے اس طرف یہ کانسا ہے یہ تو شو مارنے کے لیے میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا بڑھاپے میں آنا بھی اول تو جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے بڑے کی بھی تو تمہارے پیڑ میں مرود کیوں ہو رہا ہے بعض لوگوں کو اس پر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے بھئی یہ تکلیف یہ تھی کہ اس نے پوری زندگی تو فلموں میں گزار دیا یہ ایاشی کرتے ہوئے اب جب بڑا ہو گیا تو آپ توبہ کر کے دین پر آ رہا ہے تو یہ تو جنت میں چلے جائے گا تو یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے تو میں نے کہا جب اللہ توبہ کر رہا ہے توبہ قبول کر رہا ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ قربانی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس میں حوص بڑھتی ہے یہ جو اداکار جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کا دل اسی طرح چاہتا ہے کہ اسی طرح ہیرو بن کے آئیں نہیں آسکتے تو چلو دادا بن کے آجائیں ہیرو کے مامو بن کے آجائیں کچھ تو بن کے آئیں توبہ کرنا بڑا مشکل یہی وجہ ہے کہ جوان لوگوں میں توبہ کا ریشو زیادہ ہے بڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہے جوانی میں جیسے گناہ کی طاقت بہت ہوتی ہے توبہ بھی ایک نیکی ہے نیکی کے لئے بھی پاور چاہیے کانفیڈنس چاہیے حوصلہ چاہیے تو وہ حوصلہ بھی جوانی میں زیادہ ہوتا ہے بڑھاپے میں گناہ کی طاقت بھی کم ساتھ ساتھ توبہ کی طاقت بھی کیا ہو جاتی ہے کیونکہ توبہ نام ہے قوت ارادی کا کیا آپ ارادہ کر لے اب نہیں تو یہ ارادہ بڑھا مشکل ہوتا ہے بڑھاپے میں کیا ہو گیا بھائی نہیں سمجھ میں آرہا تو میں چلا جاتا ہوں تو یہ جو بڑھاپے میں آتے ہیں نا وہ بھی پورے مسلمانی ہوتے ہیں اور اللہ ان کی بھی توبہ پورے طریقے سے قبول کرتا ہے اور آنا ان کو اپریشیٹ کیا کریں لیکن اس اداکارہ پر یہ بھی الزام نہیں لگا جا سکتا اس نے تو اپنی بلندیوں پہ جاتے ہوئے توبہ کی اور تمام لوگوں کو سبق دے دیا کہ بھائی جو اپنی سنس استعمال کرے گا جو اقل استعمال کرے گا جو اپنے خالق اور مخلوق کے رشتے کو پہچانے گا اس کا یہی فیصلہ ہوگا جو میرا ہے اور جو خواہشات کا غلام من کے زندگی گزارے گا وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا رہے گا سبسکرائب ٹو مفتی تارک مسود فیمس سکولر